بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی ایک رات میرے ہاں کچھ مہمان آگئے جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز کی جماعت بسرہ کی کسی مسجد میں مل جائے لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد پند ہو چکی تھی پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا کہ بلا شبہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے اکیلے پر ستائیس درجہ تو میں نے عشاء کی نماز کو ستائیس مرتبہ پڑا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کسی ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہے اور میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے میں بہت ہانکتا ہوں اپنے گھوڑے کو لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو کیونکہ نہ مل سکے گا تو ہم کو میں نے کہا کیا وجہ ہے اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی ہے اور تو نے نہیں اس لیے تو ہم سے نہیں مل سکے گا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ